مخفیرتہ سفینہ شان رمضان کیا کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم کراچی حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو مبارک سفر ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے مدھت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور انٹر یونیورسٹری مقابلہ حسن نات کا اتمام کیا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں مقابلہ حسن نات کی جانے پہ خوش آمدید مقابلہ حسن نات کی تاریخ کا ایک منفرد اور اولین مقابلہ کسی بھی میڈیا پر انٹر یونیورسٹری مقابلے کی نویت کا کوئی مقابلہ حسن نات نہیں ہوا الحمدللہ یہ نقش اول کہلائے گا ہمیشہ کہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکشن اینڈ ایکنومکس کے زیرہ تمام یہ خوبصورت مقابلہ ترتیب دیا اور نیو پورٹس کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششیں اور کاوشیں اس قدر ہیں کہ اس میں قلیدی حیثیت رکھتی ہیں اور ہمارے چیئرمن حاجی عبدالروف صاحب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے سینئر ایگزیکٹیو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بسط مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے سینئر صحافی جناب اتھر جاوید صوفی صاحب جنرلزم میں تو آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے ہی لیکن نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے تمام یونیورسٹیز سے جو ہے رابطہ کرنا ان کے پرنسپلز کو اس پر جو ہے موٹیویٹ کرنا کہ جناب اصری تعلیم ضروری ہے لیکن مقابلہ ہے نات اور بچوں کو آگے لانے کے حوالے سے بھی کوشش کی جائے تو الحمدللہ یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں آج دوسرا سیمی فائنل اور کل جو ہے اس کا فائنل ہوگا کل جو سیمی فائنل ہوا اس میں دو شریک جو ہے منتخب ہوئے فائنل کے لیے اور آج بھی ایسا ہی ہے انشاءاللہ آج بھی مقابلہ بہت زبردست ہوگا بہت امدہ ہوگا تینوں ہی پڑھنے والے بہت کمال پڑھنے والے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے پہلے ہمارے منصفین کے پینل میں پہلی شخصیت عالمی شہرتی آفتہ سنا خان جناب الہاج سید محمد ریحان قادری صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف سنا خان بہولپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محبوب سنا خان جناب محمد فاروق مہربی آپ سے دنات بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ اور رزانہ اور ایک کمال ایک آپ اس کے اندر ایک تحان لگاتے ہیں ایک ٹیپ لگاتے ہیں جو ہمارے ناظرین کو بہت پسند ہے مجھے بھی اچھا ہمارے بائیں جانب تشریف فرما عالمی شہرتی آفتہ سنا خان جناب الہاج زلفقار علی حسینی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا اور آپ کی اجازت سے مقابلہ ناد کا آغاز کرتے ہیں پہلے جو شریک ہیں ان کا تعلق نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشنن ایکنومک سے ہے سلمان عالم تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ اجازت بھی اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب اب چھپا ہو جیسے اس کے اندر کوئی گمب دے سزگے یوں تازہ بتازہ ہر آنگ گمب دے سبز گئے یوں تازہ بتازہ ہر آنگ ذہن میں کوئی نیا پولے کلا ہو جیسے اس کے اندر کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلی شریک ہیں صوفیہ احمد آپ کا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی سے ہے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں بسم اللہ باہ کیا جود و کرم ہم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے بالا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یعنی میں حبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا سوفیہ احمد کا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی سے اور دوسرے سیمی فائنل کے آخری شریک کا نام ہے منحال احمد آپ کا تعلق اقراء یونیورسٹی سے ہے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں بسم اللہ بسم اللہ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایشی عزت آپ نے پائی یا محمد یا محمد یا محمد کی سبے اصرا خدا نے وہ پذیر آئی یا محمد 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 گھر بلوالیہ اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئیک بس سلاللہ علیہ وآلہ وسلم جس جس نے جہاں جہاں سنا وہ ضرور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیعہ درود پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ جب سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں جناب یہ تیسرے اور آخری شریک تھے منحال احمد اقرائی انیسٹری سے آپ کا تعلق آج دوسرا سیمی فائنل جو ہے وہ ایک طریقے سے شرکہ کی حد تک مکمل ہو گیا فیصلے کی حد تک باقی ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا جناب اس طور پر نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکشن اینڈ اکنومکس اور ای آر وائی کیو ٹی وی کے زیرے تمام مقابلہ حسن نات بلکہ انٹر یونیورسٹی مقابلہ حسن نات کا دوسرا سیمی فائنل آج مکمل ہوا نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے اور بہت زبردست پڑا تینوں ہی ہمارے شرکہ نے اور یہ ثابت کیا کہ ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ اپنی صلاحیت اور اپنی آواز اور اپنی عقیدت کی بنیاد پر پہنچے ہیں یہ میں تینوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ذل فقر بھائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ آج کے جو جن شرکہ نے پڑھا ان کے بارے میں کیا کہیے گا جی ماشاءاللہ تینوں بہت اچھا پڑھنے والے اور پچھلے تمام مقابلوں میں ایک ظاہرہ یہاں تک پہنچے ہیں لیکن آج تھوڑی سی مجھے کمی محسوس ہوئی شاید پریشر زیادہ لے گئے سوفیہ نے بھی جیسا ہمیشہ پڑھتے ہوئے آئیں اس طرح نہیں پڑھا جب آپ نیچے خرج میں آ رہی تھی بیس میں اس وقت آپ کی آواز بالکل دوب رہی تھی یعنی سر کا شاید اگر آپ اوچھا استعمال کرتی ہیں ایک سر اوپر لیتی تو زیادہ اچھا تھا سلمان نے بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھا پڑھا لیکن ایک سر ہوتا ہے کہ ناتخواں یا کوئی گانے والا اپنے سر سے خود ہٹتا ہے بیڈار اس کو کہتے ہیں تو یہ دو تین جگہ انہوں نے وہ جگہ لی بہت اچھی لی لیکن ایک جگہ جانے کے بعد ان کا آنا مشکل ہو گیا تھا تو وہاں تھوڑے سے بے سر ہوئے تھے لیکن پھر بھی اوورال بہت اچھا پڑھا منال صاحب نے جو ہے وہ شروع میں تانے اتنے لیئے تانوں کا مقابلہ نہیں ہے اس میں انترہ دیکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کلام کا انتخاب آپ کا تھوڑا مناسب نہیں تھا بہرحال آپ سب بہت اچھا پڑھنے والے ہیں مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس پلیٹ فارم سے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ماشاء اللہ میں ظلفقر بھائی کی بات کو بالکل اگری کرتا ہوں اور حقیقت میں جو چیزیں انہوں نے بتائی بڑی ٹیکنیکلی چیزیں ہیں جو تینوں کے پڑھنے کے حوالے سے بہرحال فائنل میں جو کامیاب ہونے والے انشاءاللہ ممکنہ امیدوار ہیں جو اول آئیں گے ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہے مرحبہ کی طرف سے اور کیش پرائزز ہیں جناب سوہل شم صاحب کی طرف سے ہمارے بہت مکرم و محترم بڑی محفلے سجاتے ہیں فوڈ بستی کی طرف سے ہوم اپلائنسز ہے انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ سیونٹی سی سی موٹر بائیک ہے سپر اسٹار کی طرف سے اور کیش پرائزز ہے جناب سوہل شم صاحب کی جانب سے اور فوڈ بستی کی طرف سے ہوم اپلائنسز ہے اور تھرڈ کے لیے بھی اسی طرح جو ہے ایل ایڈی ہے تھرٹی ٹو انچز اس کے ساتھ ساتھ کیش پرائز ہے سوہل شم صاحب کی طرف سے اور فوڈ بستی کی طرف سے جو ہے وہ فوڈ بستی کی طرف سے ہوم اپلائنسز ہے اور ایکو اسٹار کی طرف سے جو ہے وہ ایل ایڈی ہے اور فورت کے لیے فورتھ کے لیے میں بتاتا چلوں کیش پرائز ہے سوہل شمس صاحب کے طرف سے اور فوڈ بستی کی طرف سے ہوم اپلائنسز ہے انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ ہیں عبیر النور کی طرف سے دانی جوسز کی طرف سے فوڈ بستی کی طرف سے ڈیزگائز فرگننس کی طرف سے اور مزے دار حلیم کی طرف سے جناب حاجی حنیف خان صاحب کی طرف سے تو اس طور پر یہ بہت سے انعامات اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی دعائیں ہمارے ناظرین کی جو ہمارے ان شرکا کو ملیں گی اول سے لے کر آخر تک بہت خوبصورت انداز ہے پڑھا آپ سب نے میرے پاس جو سناخہ موجود ہے میری خواہش ہوتی ہے جناب کہ میں ایک ایک شیر ہی صحیح ان سے ضرور شامل کروں آج اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں چاہوں گا فاروق مہروی صاحب جو ہے سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں اس کے بعد ریان بھائی انشاءاللہ میرا دل لار میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھردے 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 میرے داتا میری جولی بھردے 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 میرے داتا میری جولی بھردے 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 مدینے والے علیہ السلام ہے بہت کامیاب کرے بلغ العلاب کمال ہی کشف دجا بجمال ہی بلغ العلاب کمال ہی کشف دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی سلو علیہ وآلہی جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سبان اللہ سبان اللہ مشاء اللہ مشاء اللہ آئیے نتائج کی جانب چلتے ہیں اور آج جو ہے مقابلہ وہ سیمی فائنل دوسرا سیمی فائنل وہ بھی مکمل ہوا نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے آج دو امیدوار جو ہے ان میں سے دو شریک جو ہیں وہ فائنل کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے پہلے کا نام جو میں ہے میں بتا دیتا ہوں پہلے جو سیلیکٹ ہونے والی شریک ہے سوفیہ احمد ڈاؤ یونیسٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بہت مبارک ہو آپ فائنل کے لیے کالیفائے کر گئی ہیں سوفیہ احمد اور یہ جو دو ہیں سلمان اور منحال ان میں مقابلہ ہے اب دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کا نام آتا ہے آگے چل کر پہلا میں نے بتایا کہ سوفیہ احمد اور دوسرے خوش نصیب ہیں سلمان عالم نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیوکیشن اینڈ اکنومکس کے طالب علم ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو دونوں کو آپ فائنل کے لیے کالیفائے کر گئے ہیں آپ کو بہت مبارک جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وقت جو ہے عمومی طور پر ہم آرام کرتے ہیں لیکن ماہ رمضان المبارک میں شبیداریاں ہوتی ہیں اور عبادتیں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے اس مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے انٹر یونیسٹی مقابلہ ہے خسنی نات کا سیکنڈ سیمی فائنل آپ نے دیکھا آج اور ماشاءاللہ بہت اچھی آوازیں فائنل تک گئی ہیں ایک شہر بھی ہونیر چلا جائے گا تو آج کی مزید سج جائے گی بسم اللہ اس کے بعد ہم وقفے پر جائیں گے وقفے سے لوٹیں گے تو آج کی موضوع کے مطابق انشاءاللہ بات کریں گے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا اور جن پہ اتری ہے آیا اے تطہیم ہاں جن پہ اتری ہے آیا اے تطہیم وہ گھر آنا گھر آنا وہ گھر آنا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا ایک پل میں ایک پل میں ایک پل میں ہزار عالم میں ہزار عالم میں آنا جانا